ممبئی پولیس کے شوشان سنگھ راجپود کے سوسائیڈ ماملے میں صرف ایڈی آر درج ہے یعنی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ریپورٹ جو ایف آئی آر نہیں ہے جبکہ بیہار پولیس نے اس ماملے میں پہلی بار ایف آئی آر درج کی ہے اب سی بی آئی کے پاس یہ ماملہ جانے کا راستہ کھل گیا ہے کیونکہ بینا ایف آئی آر درج ہوئے یہ ماملہ سی بی آئی کے پاس نہیں جا سکتا تھا بتا دیں پتہ میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اب اس ماملے میں جانچ کرنے کے لیے بیہار پولیس کی ایک ٹیم ممبئی پہنچی ہے آج بیہار پولیس ممبئی میں اپنی جانچ کا دائرہ برانے جا رہی ہے بیہار پولیس آج اس بینک میں بھی جائے گی جہاں شوشان سنگھ راجپود کا اکاؤنٹ تھا جس سے سارے فائننشل ٹرانزیکشنز کیے گئے تھے کیونکہ اسی سے پریوار کا وہ دعویٰ ثابت ہوگا جس میں وہ ایکٹرز یا چکرورتی پر شوشان سنگھ کے پیسو کو اپنی نیچی فائدے کے لیے اڑھانے کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ شوشان سنگھ کی ممبئی میں رہنے والی بیہن کا بیہار پولیس آج سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی سوطر کی ماں نے تو پٹنا پولیس آج ڈی سی پی کرائیم سے ملاقات کرے گی دراصل پٹنا پولیس کے ٹیم آج ڈی سی پی باندر سے ملے گی ڈی سی پی باندر نے مدد کا پروسہ دیتے ہوئے ڈی سی پی کرائیم سے ملنے کو کہا ہے پٹنا پولیس اپنے یہاں درج ہوئے فائی آر کے عدال پر ممبئی پولیس سے ڈاکیومنٹ کی مانگ کر رہی ہے ابھی تک ممبئی پولیس نے پٹنا پولیس کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیا ہے ویسے ممبئی پولیس نے پٹنا پولیس کو ہر سمباب مدد کا آشواشن دیا ہے انٹرٹیمنٹ جگہ سے جوڑی ایسی اور بھی کئی خبریں سب سے پہلے پانے کے لیے جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ خبروں کے لیے